بدلتے موسم کے ساتھ خاص کر سردیوں میں اکثر لوگوں کی طبیعت جلدی خراب ہو جاتی ہے لوگ زکام خانسی فلو اور بخار جیسی بیماریوں سے گرسید ہو جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں شریر روپ پراتی روپ شمتہ جو ہے ان کی شریر کی وہ کم ہو جاتی ہے کمجور ہو جاتی ہے جس سے بیماریاں شریر کو جلدی جو ہے وہ جکڑ لیتی ہیں خاص کر کر اس موسم میں بچوں اور بزرگوں کو زیادہ سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی روپ پراتی روپ شمتہ جو ہوتی ہے ویسکو کے مقابلے وہ کم ہوتی ہے ان سبی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ گھرے لوگ اپائے جاننا بہت ضروری ہے جنہیں اپنا کر آپ سردی زکام اور بخار جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے جانیے دوستو کہ ادرک کی چائے آپ کے شریر کے لیے کتنی گنکاری ہو سکتے ہیں وہ بھی جب آپ کو سردی زکام نے جکڑا ہوا ایسے میں آپ سردی زکام میں بچنے کے لیے ادرک کی چائے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو باریک کٹا ہوا جو ادرک ہے وہ چاہیے اور اس کو ایک کپ گرم پانی یا پھر آپ دودھ میں ملا کر اُبال سکتے ہیں اور اُبالنے کے بعد آپ اسے پی سکتے ہیں اس کا آپ کو سردی زکام سے رات پانے کے لیے تیزی سے مدد کرتا ہے اس کے بعد دوستو گرم پانی یا پھر گرم دودھ میں ایک چمچ حلدی ملا کر بھی آپ کو سردی زکام سے تیزی سے فائدہ مل سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ حلدی میں انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں جو سردی زکام سے لڑنے میں کافی مددگار ہوتے ہیں بیسے تو لوگ ہر سمیں چیون پراش کھانا پسند کرتے ہیں لیکن یہ بدلتے موسم کے ساتھ زیادہ فائد مند ثابت ہوتا ہے جڑی بیوٹیو کی استعمال سے بنایا جانے والا چیون پراش ایک آئیرویدک اتباد ہے جو سردی زکام سے بچاتا ہے اور روک رتی رودک شمتہ کو بھی بہتر کرتا ہے سردی زکام کے دوران اگر آپ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو اس سے آپ کے شریعت کو بہتر محسوس ہوتا ہے سردی یا خانسی ہونے پر زیادہ سمیں دھوپ میں بیٹھانے سے کئی طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں جیسے بدن درد ٹھیک ہوتا ہے اور شریعت کو ویٹامین سی ملتی ہے ہمارے ماس پیشیوں میں رکت کا جو پریوہن ہے وہ صحیح رہتا ہے اور شریعت کو بہت تازگی جو ہے ارجہ محسوس ہوتی ہے سردی زکام سے رہت پانے کے لیے آپ ڈائیٹ میں گرم سوپ شامل کر سکتے ہیں چکن سوپ یا ٹماتر کا سوپ بناتے سمیں اس میں کالی میچ کا استعمال کا نانا بھولیں گھر کا بنا سوپ پینے سے آپ سردی زکام پر ہونے پر بہتر محسوس کریں گے اگر آپ کو بھی سردی زکام اور خانسی کی سمسیہ ہے تو بھاپ لینا سب سے بہتر گھرے لو اپائے ہوگا اس میں بندناک کی سمسیہ ختم ہو جاتی اور سینے میں جگڑن سے بھی آرام ملتا ہے آپ گرم بانی میں پودینے کی پتیاں یا اجوائن کی پتیاں ڈال کر بھاپ لے سکتے ہیں یہاں خانسی کے ساتھ ساتھ گلے میں خراش یا درد سے بھی رہت دیتا ہے تازہ اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اجھ پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں